بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے کرمنالوجی کے لیکچر میں ہم کرمنال انویسٹیگیشن ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کا پریلیمنیری انویسٹیگیشن پہ ہم بات کریں گے پریلیمنیری انویسٹیگیشن is the police agency's first response first response to a report that a crime has occurred جیسے ہی پولیس کو information ملتی ہے کسی جگہ پہ کوئی crime ہوا ہے تو اس وقت جو پہلا پولیس آفیسر موقع پہ جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں he is the first response اور پریلیمنیری انویسٹیگیشن وہ انویسٹیگیشن ہے جو سب سے پہلے پولیس آفیسر موقع پہ پہنچ کے اپنی ابتدائی باز پرس کرتا ہے اس کو ہم پریلیمنیری انویسٹیگیشن کہتے ہیں as in every investigation effort the primary objective of the preliminary investigation is to determine who committed the crime and to apprehend the offender preliminary investigation کا purpose یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی صورتحال کے بارے میں مکمل معلومات لی جائیں کہ وقوع کیا ہوا ہے کس طرح کا وقوع ہوا ہے کون سا offense سرزد ہوا ہے offense کس کے خلاف ہوا ہے victim کون ہے اس کا اور victim کے بعد اس کا offender کون ہے یا criminal کون ہے جس نے یہ incident کیا ہے تو اس طرح کی information جو ابتدائی basic information ہوتی ہے کسی بھی crime کے بارے میں وہ purpose ہے preliminary investigation کا کہ وہ information اکٹھی کی جائے preliminary investigation collects evidence which sport that a crime has occurred ابتدائی طور پر جب first responder باہکے پہ پہنچتا ہے وہ وہاں جا کے ایسی evidence اکٹھی کرتا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہاں کوئی جرم ہوا ہے جب تک ہم وہ evidence اکٹھا نہ کر لیں جہاں کوئی جرم ہوا ہے تو اس وقت تک ہماری ابتدائی report مکمل نہیں ہوگی نہ صرف یہ کہ first responder نے وہاں جا کے یہ evidence collect کرنی ہے کہ یہاں کوئی وقوع ہوا ہے بلکہ یہ بھی ascertain کرنا ہے کہ وقوع کس نیچر کا ہوا ہے offense کس نیچر کا ہوا ہے اور اس category کو اس نے determine کرنا ہے جس category کا offense ہوا ہے whether it is a theft چوری ہوئی ہے robbery ہوئی ہے murder ہوا ہے attempt murder ہوا ہے rape ہوا ہے kidnapping کی attempt ہوئی ہے تو exactly اس نے یہ ascertain کرنا ہے کہ کس قسم کا offense ہوا ہے یہ وہ جو evidence موقع پہ ہوگی اس کے حساب سے وہ ascertain کرے گا کہ کونسا offense سرزد ہوا ہے identification of the offender وہ ascertain کرے گا کہ offender کون ہے کیا offender victim کو جاننے والا ہے known ہے کیا offender identify ہوا ہے یا نہیں ہوا the arrest and subsequent conviction of the offender اگر offender اس کے قرب و جوار میں جہاں پہ incident ہوا ہے near vicinity میں اگر وہ available ہے یا اس کے traces ہیں یا اس کے بارے میں کوئی information available ہے تو وہ اس کو گرفتار بھی کرے گا یا اگر کوئی offender وہاں سے escape کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو first responder کی responsibilities میں یہ ہے کہ اس کے escape کے جتنے بھی رستے ہیں ان کو pluck کرے اور اس کو escape ہونے سے روکے تو یہ preliminary investigation ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے preliminary investigation کے چھے step ہیں six steps in preliminary investigation number one assess the crime scene for any injured person and call for medical help if needed تو سب سے پہلا کام first responder کا یہ ہے کہ موقع پہ اگر کوئی شخص زخمی ہے اور اس کو medical help کی ضرورت ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جس کو فوری طور پر evacuate کرنا ہے rescue کرنا ہے کسی medical facility کی طرف یا کسی hospital کی طرف تو سب سے first priority crime scene کے اوپر injured person کو medical assistance دینا ہے اور وہاں پہ وہ first responder وہ سارا arrangement کرے گا جس کے ذریعے اس injured کو hospital پہنچایا جا سکے تو evacuate کرنا assistant دینا کسی injured کو وہاں سے rescue کرنا this is the first objective of the preliminary investigator and the primary responsibility of the first responder observe the scene جب یہ injured کو evacuate کر لے گا اس کو dispatch کر دے گا to the hospitals تو پھر وہ crime scene کو observe کرے گا ascertain کرے گا کہ exactly crime کیا ہوا ہے کس nature کا offense ہوا ہے اگر وہ کوئی criminal activity ہوئی ہے ایسی جس میں terrorism کا element ہے تو وہ ascertain کرے گا اگر firing ہوئی ہے وہ ascertain کرے گا اگر کسی نے کوئی murder ہوا ہے یا attempt murder ہوا ہے تو جس بھی قسم کی offense ہوا ہے تو وہ اس کو ascertain کرے گا category وہ سمجھے گا کہ یہ ہاں پہ کون کونسا offense ہوا ہے determine if a crime has occurred تو جب وہ crime scene دیکھ لے گا تو وہ determine کرے گا اس میں کہ کس قسم کا offense وہ سرچت ہوا ہے secure the crime scene اگلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ crime scene کو secure کرے گا crime scene secure is the responsibility of the first responder اور وہ secure کرنے کے مختلف طریقے ہیں اگر وہ کسی dwelling house کے اندر ہے تو اس کے main gate کو وہ manage کرے گا کہ وہاں سے کوئی بندہ اندر داخل نہ ہو اگر وہ کسی building کے اندر ہے تو وہ اس کو secure کرے گا اگر وہ open area میں ہے تو اس کو secure کرے گا اس کو secure کرنے کے مختلف طریقے ہیں according to the size of the area کے کتنے بڑے بے offense scene کتنے بڑی جگہ پہ ہوا ہے اگر کوئی terrorism کا case ہوا ہے جو بہت بڑا terrorism کا case ہے تو اس میں پھر اس area کو seal کرنا پڑتا ہے اور ہم باقاعدہ اس کی لگا کے medicaid لگا کے اس کو روکتے ہیں اور police کے پاس ایک isolation tape ہوتی ہے اس کو لگا کر crime scene کو secure کیا جاتا ہے تو first emergency responder کا یہ کام ہے کہ وہ crime scene کو secure کرے تاکہ وہاں پہ جو evidence ہے اس کو زائعہ نہ ہو لوگ اس کو temper نہ کریں اور کوئی unauthorized لوگ جو ہے وہ crime scene میں داخل نہ ہو اور وہاں جا کے evidence available ہے اس کو temper نہ کریں تو یہ preserve کرنا ہے crime scene کو اور purpose یہ ہے کہ crime scene پہ موجود ہر evidence ہے اس کو preserve کیا جائے interview witness and gather witness reports اگر وہاں پہ victim موجود ہے تو victim کا ابتدائی interview کرے گا اس کا نام معلوم کرے گا اس کا address معلوم کرے گا اس کا profession معلوم کرے گا اس کے next of kin معلوم کرے گا اور اس سے پھر وقوع کے بارے میں پوچھے گا اگر victim اس اس کے بعد جو وہاں پہ لوگ موجود ہوں crime scene کے اوپر جنہوں نے وہ crime ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو آئی witness ہو اس crime کے تو ان کا interview کرے گا ان سے وہ report اکٹھی کرے گا ساری فیکٹ آف دی کیس ان سے اکٹھے کرے گا یہ اس کی فرسٹ ریسپونڈر وہاں جائے گا اور جہاں جہاں پہ جو جو چیز کرتا جائے گا اس میں سے وہ اپنے کنٹرول روم کو اس سے آگاہ رکھے گا اور تاکہ وہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ کنٹرول روم کے ذریعے متعلقہ افسران کو متعلقہ تھانے کو اور سراؤنگ میں جتنی بھی موبائل پیٹرول کر رہی ہیں پولیس کی ان کو یہ تمام انفرمیشن ملتی رہے اس پورے عرصے کے اندر اگر اس کو اسسسٹنس کی ضرورت ہوگی تو وہ وائلس کمیونیگیشن کے ذریعے پولیس سے کنٹرول روم سے رابطے میں رہے گا اور اگر اس نے کسی جو موبائل پیٹرول ہوں گی ان کو باقیدہ ملزوان کا حلیہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جس ٹرانسپورٹ کے اوپر اسکیپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات دے گا تاکہ جو پیٹرول رہی ہے پولیس وہ اس طرح کے سسپیکٹ ان کو وہ ٹریس بھی کرے اور ان کو آریس بھی کرے پریلیمنیری کوئی ریپورٹ مل جاتی ہے کسی جگہ وقوع ہونے کی اور یہ ریپورٹ ملنے کی مختلف صورتحال ہو سکتی ہے اور یہ کوئی وقوع ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں پولیس پیٹرول جو ہے وہ کر رہی ہو اور وہ خود محقے پہن جائیں یا پولیس پیٹرول کے دوران کوئی شخص بتا دے کہ فلان جگہ پہ ایک ورکوع ہوا ہے تو یہ کئی طریقے ہیں پولیس کو انفرمیشن ملے گی جس بھی طریقے سے وہ انفرمیشن ملے گی کسی نہ کسی پولیس آفیسر کو موقع پہ بھیجا جائے گا اور جو بھی پولیس آفیسر پہلا موقع پہ جائے گا اور عمومی طور پر یہ جو پولیس موبائل ہوتی ہے اس علاقے میں جو پیٹرولنگ ڈیوٹی پہ ہوتی ہے یا گشت کر رہی ہوتی ہے وہ موقع پہ پہ پہنچتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرس ریس پانڈر ہے کیونکہ وہ اس علاقے کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ اس کی بیٹ کے اندر جس آفی کی بیٹ کے اندر یہ وقوع ہو جس پیٹرول آفیسر کی وہ اپنی بیٹ کے اندر فورا ریس پانڈ کرتا ہے اور موقع پہ پہنچتا ہے اگر وہ آویلیبل نہیں ہے کسی اور جگہ پہ مصروف ہے تو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر اس کی جو ایڈجوائننگ بیٹ ہے وہاں سے نیر ایسٹ پولیس آفیسر یا نیر ایسٹ پولیس وہیکل جو بھی اس علاقے کے اندر پیٹرول کر رہی ہوگی یا گریست کر رہی ہوگی تو اس کو موقع بیروانہ کیا جاتا ہے جو فرسٹ ایمرجنسی ریسپانڈر یا فرسٹ ریسپانڈر اس کی پروسیجرز کیا ہیں اور اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں دی فالوی ڈیوٹیز آر پارٹ آف دی پریلیمینری انویسٹیگیشن ویل ویری اقارڈنگ تو دی ٹائیب آف کرائیم بینگ انویسٹیگیٹر تو مجموعی طور پر یہ ڈیوٹیز ہیں ایمرجنسی فرسٹ ریسپانڈر کی لیکن جرم کی نویت کے حساب سے یہ ڈیوٹیز جو ہیں وہ ویری کر سکتی ہیں سب سے پہلے پروائیڈ ایئر ٹو دا انجرٹ ریسکیو آپریشن یہ پہلے بتا چکا ہوں سب سے پہلا کام زخمیوں کو ریسکیو کرنا ان کو تیبیم دا دینا ان کو ہسپیٹل بجھ پہنچانا اور اگر وہ سیریس ہیں تو ان کی جان بچانا یہ ریسپانسی بیلیٹی ہے فرسٹ ریسپانڈر کی سب سے پہلی ریسپانسی بیلیٹی یہ ہے کہ انجرٹ کو وہاں سے ایویکویٹ کرائے اور ان کو ہسپیٹل بجھے تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ شکو ہو دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ جب ریسکیو ہو جائے سارے کے سارے انجرٹ تو دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ انسیڈنٹ کی ڈیٹیل کو کیا ہوا ہے کیا کرائیم کمیٹ ہوا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اطلاع ملتی ہے بلاسٹ ہو گیا ہے تو فورا ریسکیو والے پہنچیں پہنچنے کے بعد وہ انجرٹ کو کرتا ہے پھر پہنچاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں گیس لنڈر بلاسٹ ہوا ہے تو یہ ملی ان انسیڈنٹ یہ ملی کال ان ایکسیڈنٹ یہ نہیں تو وہ یہ اسرٹین کرے گا کہ یہاں کرائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیا ایسا کرائم ہوا ہے جو کاغنسیبل بائی پولیس ہے یا ایکسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ تو اسرٹین کرے گا وہ کہ یہاں پہنچنیٹ کیا ہوا ہے ہے اگر افینس ہوا ہے تو کون سا افینس ہوا ہے کیا ہوا ہے کہ مرڈر ہوا ہے یہاں پہ اٹیمٹ مرڈر کا کیس ہوا ہے وہ انفارم کرے گا یہاں دو گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اور اس میں کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں وہ انفارم کرے گا یہاں رابری ہو گئی ہے یہاں بینک ڈکیٹی ہو گئی ہے یہاں کٹنیپ ہو گئی ہے جو بھی افینس ہوا ہے وہ کلیر کیٹیگوری کرے گا کہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے کنٹرول ٹوم کو اس سے آگا کرے گا تو جو بھی صورتحال وہاں پہ ہے جو بھی واقعات وہاں پہ ہوئے ہیں وہ مکمل طور پر ان دین ڈیٹرمن ایف ان ان ویسٹی گیٹر شوڈ بی کنڈکٹی ٹو ان ویسٹی گیٹ دی کرائیم وہ موقع پہ بتا دے گا کنٹرول ٹوم کو کہ تفتیشی افسر کو فورا روانہ کرے یہاں کاغنیزی بل افینس ہوا ہے تو جیسے ہی وہاں سے آئے گی کہ تفتیشی افسر کو روانہ کریں تو پولیس ٹیشن سے پھر ایک تفتیشی افسر جو ہے وہ موقع کے لیے روانہ کر دیا جائے گا یہ وائرلیس کے اوپر باقیدہ ریلے کیا جائے گا کہ اس جگہ پہ افینس ہوا ہے اور جو ایکیوز ہیں اس کے انہوں نے اس رنگ کو اسکیپ کر رہے ہو آگے سے پولیس پیٹرولنگ کر رہی ہو تو اس کو وہاں پہ پکٹس لگا لے یا سراؤنڈ کر لے یا اس کی ہولڈ اپ کر لے یا ناکہ بندی کر لے تاکہ ان کے فرار ہونے کے رستے ان کو مسلود کیا جا سکے تو اس کے لیے وہ وائرلیس کے اوپر وہ تمام معلومات جو فرسٹ رسپونڈر ہے وہ پابند ہے اس بات کا انٹرویو دی کمپلیننٹ لوکیٹ ایڈنٹیفائی انٹرویو وٹنیس اگلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ کمپلیننٹ کو انٹرویو کرے اس کا بیان لے اس سے حالات پوچھے اس سے تمام واقعات اور ڈیٹیل پوچھے اور اس کے بعد اگر وٹنیس ہیں اس ایریا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے چشم دید گواہ یا آئی وٹنیس ہے اس انٹرویو کرے اور اس کے بعد وہ تمام معلومات جاننے کی کوشش کرے جو اس انسیڈنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے تو یہ ریسپوسیبیلٹیز ہیں جو فرسٹ فرسٹ ریسپونڈر کی جب تک انویسٹیگیٹر وہاں پہ پہ پہنچ نہیں جاتا اور وہ کرائیم سین انویسٹیگیٹر کو ہینڈ اوور نہیں کر دیتا اس وقت تک فرسٹ ریسپونڈر کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ کرائیم سین کو پروٹیکٹ کرے اور کسی بھی قسم کے ایویڈنس کو وہاں ٹیمپر ہونے سے بچائے تو جب تک وہ ہینڈ آور نہیں کر دیتا کرائیم سین ٹو دی انویسٹیگیٹر اس وقت تک اس نے وہاں پہ پوری احتیاط کرنی ہے اور کرائیم سین کو پریزرب کرنا ہے تو وہ بیانات لے بیانات لے وکٹم سے بھی بیانات لے وٹنس سے بھی تو یہ سارا کام اس نے کرائیم سین پہ موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہ سارے بیانات لینے ہیں اور اس کے بعد اس نے اس کی ایک رپورٹ تیار کرنی ہے سسپیکٹ کی ایڈنٹیٹی کو ڈیٹرمن کرے اور یہ ڈیٹرمن وہ کرے گا اگر کوئی اس کو اسیسٹ کر سکے اگر کوئی پرسنل انیویٹی کی جرم ہوا ہے تو اس کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہوگا ایکیوزٹ کو اگر یہ ایک عام روبری ہے یا ایک عام کرائم ہے تو وہاں جانتا نہیں ہے ایکیوزٹ کو تو پھر وہ ایکیوزٹ کا ہلیہ پوچھے گا کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو کچھ بھی اس کو معلومات مل رہی ہیں ایکیوزٹ رہنے ہوئے ہیں کون سے وہیکل پہ گئے ہیں اگر بائیک پہ گئے ہیں تو کس کلر کی بائیک ہے کس کمپنی کی بائیک ہے اگر وہ نمبر پڑھ سکھا ہو یا کوئی اور وٹنس اس کا نمبر پڑھ سکھا ہو تو وہ بھی ریلے کرے گا تاکہ اس طرح ناکابندی میں یا ہولڈ اپ میں یا سرچ آپ پریشن میں پولیس موبائلز ہیں اس طرح کے لوگوں کو فوکس کریں اور اگر سسپیکٹ اسی علاقے میں موجود ہیں بعض زفا ہوتا ہے کہ رابری ہوئی ہے اور وہاں پہ لوگوں نے رزسٹ کیا ہے اور ایکیوز وہی پہ کسی جگہ پہ چھپ جاتے ہیں یا کسی گھر میں پناہ لے لیتے ہیں یا کسی بلڈنگ میں پناہ لے لیتے ہیں اگر اس طرح کی سیچویشن ہو سسپیکٹ سراؤنڈنگ میں موجود ہو تو پھر وہ پوری کوشش کرے گا ان سسپیکٹ کو انگیج کرنے کی اور اگر اس کے پاس مین پاور کم ہے یا اس علاقے میں موجود ہے تو ان کو وہاں پہ ارسٹ کرنے کی کوشش کرے اگر اکیوز گرفتار ہو گئے ہیں اگر 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 وہاں بھی اتنا فیزیبل نہیں ہوتا اگر وہ ارسٹ ہو گئے ہیں تو فوری طور پر موقع کے اوپر جو ان سے معلومات مل سکتی ہیں ان کے نام ان کے پتے ان کے ایڈریسز یا ان کے دوسری چیزیں تو وہ فوری طور پر وہ انٹیروگیٹ کر کے سسپیکٹ سے تو بیسک انفرمیشن ہے وہ یہ لے لے گا اور ایک تو فوری طور پر وائرلیس کمپنیشن کے ذریعے اپنے آفیسر چارج کو یہ ساری چیزیں بتاتا رہے گا اور دوسرا جب وہ تھانے واپس جائے گا اپنے ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اور ذمہ داریاں اس وقت اس کی پوری ہوگی جب انویسٹیگیٹر آفیسر وہاں پہنچ جائے گا تو وہ پوری ریپورٹ اور اس میں تمام جتنے بھی حقائق اس نے اس وقت کٹھے کیے ہیں یہ انویسٹیگیٹر آفیسر کے گوشو دار کرے گا اور اپنی ایک ریپورٹ بنا کے انویسٹیگیٹر آفیسر کے حوالے کرے گا جب یہ ریپورٹ اس کے حوالے ہو جائے گی تو پھر اس کی پریلیمنیری انویسٹیگیشن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیٹر اپنی انویسٹیگیشن شروع کر لے گا تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پریلیمنیری انویسٹیگیشن کیا ہے اور پریلیمنیری انویسٹیگیشن میں کیا فرائز ہوتے ہیں فرسٹ رسپونڈر کے جو محقے پہ پہلی بار جاتا ہے خدا حافظ